اس موڈیول میں ہم پیٹرنز آف آرگنیزیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں بھی جو گروپ ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے یونی سیلولر آرگنیزیشن یعنی وہ آرگنیزیشن جو کہ صرف ون سیلڈ آرگنیزم کے بارے میں ہے اب اس میں ابھی ہم نے ایولیوشنری میں دیکھا مختلف اینیمل کینگڈم کے بارے میں پڑھا پروٹیس کے بارے میں پڑھا ایولیوشنری چینجز کے بارے میں پڑھا اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایولیوشنری چینجز ہمیشہ سے پروگریسیو نہیں ہوتی پروگریسیو کا یہ مطلب ہے کہ اگر تھرواؤٹ ایولیوشن ہی ہوتی جاتی یا پروگریسیو چینجز ہی آتی جاتی تو یہ پوری دنیا مختلف قسم کے جانداروں سے بھر جاتی لیکن ایسا نہیں ہے تو ایولیوشن ہمیشہ پروگریسیو نہیں بلکہ نون پروگریسیو چینجز کی طرف بھی جاتی ہے اور اس کے انتیجے میں کچھ جانروں کے گروپ exist کر جاتے ہیں اور کچھ جانروں کے گروپ جو ہیں وہ dominant ہو جاتے ہیں تو ایولیوشن ہمیں کسی بھی backtracking کے بارے میں insufficient history کے بارے میں کوئی بھی process explain نہیں کرتی یہ جانروں کا backtrack کیا ہے صرف ہمیں fossil evidence سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یا modern techniques میں اگر ہم دیکھیں تو DNA testing یہ وہ techniques available ہیں جن سے ہمیں evolution کے further process کو enhance کر سکتے ہیں لیکن کیا نتیجہ ہوا کس طرح سے ہوا بہت ساری evolution میں ابھی بھی mysteries ایسی ہیں جو کہ unsolved ہیں لیکن پھر بھی کچھ scientists کے experiments پہ ان کی theories کی base پہ ہم اس knowledge کو آگے لے کے چلتے ہیں symmetry جانداروں کے اندر ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے symmetry symmetry آپ دیکھیں کیسا ہے جاندار کسی چیز کو جب ہم explain کرتے ہیں چاہے وہ جاندار نہ بھی ہو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خد و خال کیسا ہے اس کو ہم zoology کی term میں کہتے ہیں symmetry symmetry کا مطلب ہے کہ organisms کی different body forms نے اپنے آپ کو کس طرح سے arrange کیا ہوئے اور اس diversity کے اندر جو symmetry ہے اس کو ہم explain کرتے ہیں on the basis of pattern of organization اب یہ جو concept ہے symmetry کا اس کو animal organization کی understanding میں ایک important role play کرنا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنا important role play کرتے ہیں symmetry ہمیں یہ بتائے گی کہ ایک جاندار کے مختلف body parts نے اپنے آپ کو ایک point یا ایک axis کے گرد کیسے arrange کیا ہوگا ہے اب جانور دو طرح کی ہوں گے symmetry call animals اور asymmetrical animals اور یہ دو terms ہوں گی symmetry اور asymmetry اب symmetry میں یسا کہ پہلے بتایا گیا کہ جانوروں کے مختلف ہی سے ایک center point کے against اپنے آپ کو arrange کریں گے لیکن asymmetry میں کوئی بھی center point یا axis موجود نہیں ہوتا جس کے گرد جانور اپنے مختلف body parts کو arrange کر سکے اس کی example کیا ہے mostly invertebrates میں phylum periphera مختلف قسم کے sponges جو کہ سمندر میں موجود ہیں fresh water میں موجود ہیں یہ سارے کے spares sponges جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں asymmetrical animals اب asymmetrical جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ان کے اندر جب adaptation ہوگی تو ان کو دوسرے symmetrical animals سے advantage ہوگا کیوں advantage ہوگا کیونکہ یہ simple ہے form میں یہ ہر جگہ رہ جاتے جو symmetrical animals ہیں وہ آستہ complex ہوتے ہیں اور ان کو رہنے کے لیے اپنے خاص مقصوص حالات asymmetrical organisms جو ہیں ان کے اندر complex communications نہیں آتی ان کے اندر complex sensory organs نہیں ہوتے ان کے اندر complex locomotion کے organs یا complex functions بھی develop نہیں ہوتے اس طرح سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو proteins ہیں یا دوسرے animals ہیں ان کی bodies جو ہیں arrange نہیں ہے بلکہ simple aggregate of cells ہے جس طرح سے cells کے مختلف cells ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو aggregate کیا ہے یہ simple aggregates of cells ہیں and they are lying سام اس کے علاوہ symmetry میں آتا ہے radial symmetry اور bilateral symmetry radial symmetry کیا ہے کہ اس کے اندر مختلف body parts اپنے آپ کو اس طرح سے arrange کرتے ہیں that any plan passing through the central oral ab oral axis divides the animal into mirror image جیسے ایک mirror ہے اس کے mirror میں وہی image نظر آتی ہے جو کہ ہم اس کو دیتے ہیں تو radial symmetry مقل میں بھی اس کے organs جو body کے ایک طرف ہیں same جو ہیں وہ body کے دوسری طرف ہوں گے اب جو radial symmetry ہے یہ modified ہے کہ اس کے اندر مختلف structures جو ہیں وہ اپنے آپ پیر کی شکل میں arrange کریں گے half pair mirror کے اس side half pair mirror کی شکل میں ہے half pair image کی شکل میں یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف combinations ہیں جو کہ central oral ab oral axis کے against اپنے آپ arrange کرتے پھر ہے جو paired arrangement ہے structures کی radial symmetry کی اس کو ہم by radial symmetry بھی کہہ دیتے ہیں جو arrangement ہے structures کی اس طرح سے اگر ایک animal کا axis ہے اور اس کے 5 organs نے اپنے آپ اس axis کے گرد arrange کیا گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں pentaradial symmetry یعنی اگر 5 organs ہیں انہوں نے اپنے آپ کو axis میں arrange کیا گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے pentaradial symmetry اگلا ہے bilateral symmetry bilateral symmetry کیا ہے کہ اس کے اندر جانوروں کے حصے body parts اپنے آپ کو single plan میں arrange کرتے ہیں یعنی upper and lower surfaces ایک longitudinal axis ہے اس longitudinal axis میں upper اور lower end پر animals اپنے آپ کو arrange کریں گے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں animals کو ہم right اور left حصوں میں divide کر سکتے ہیں اور bilateral symmetry جو ہے اس کے اندر جو most important characteristics ہے کہ یہ یا یہ crawl کریں گے یا swim کریں گے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ bilateral symmetrical میں جو ہمارے پاس یہاں پہ squirrel animal ایک example ہے اس میں body کو دیکھیں ہم نے مختلف حصوں میں divide کی ہے dorsal ventral posterior anterior sagital plane frontal plane transverse plane یعنی bilateral symmetry میں animals جو ہیں they are always advanced well connected well organized ان کے body parts well developed ہے locomotion ان کے اندر well developed ہے تو this is the brief idea about the radial and bilateral symmetrical animal